اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حج سورہ حج ایکچول میں مدنی آیت ہے یہ مدینے میں آیا نازل ہوئی تھی اور حضرت عباس حضرت اللہ تعالیٰ انہوں اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سورہ حج ایسی صورت ہے کہ اس کا کچھ حصہ مکہ میں کچھ حصہ مدینے میں کچھ حصہ دن کے وقت کچھ حصہ رات کے وقت کچھ حصہ دوران سفر کچھ حصہ دوران حضرت اور کچھ حصہ اس کا جنگ کے دوران اور کچھ حصہ امن کے دوران نازل ہوا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بڑی چیز ہے اللہ پاکیا فرما رہا ہے اے لوگو ڈرو کس دن سے قیامت کے زلزلے سے کہ یہ ایک بڑی چیز ہے کہ قیامت کا زلزلہ کب واقع ہوں گا کہ اللہ پاک نے پہلے زمین اور آسمان کو بنانے کے بعد سور بنایا اور اس سور کو اسرافیل علیہ السلام کی ہاتھ میں دے دیا اور اسرافیل علیہ السلام اس سور کو موں میں لگائے ہوئے آنکھیں فلک کی طرف لگائے ہوئے ٹکٹکی باندھ کے بیٹھے ہیں کہ اللہ پاک کب حکم کر دے تب سے سلم سے پوچھا گیا کہ یہ سور کیا ہے تب سے سلم نے کہا یہ ایک سینگ کی طرح ایک آلہ ہے جس میں پھوکا جاتا ہے اور تین دفعہ سور پھوکا جائیں گا پہلی دفعہ جب سور پھوکا جائیں گا تو گھبرہت فیل جائیں گی وہ گھبرہت والا سور ہوں گا دوسری دفعہ جب سور پھوکا جائیں گا تو تمام لوگ مر جائیں گے کائنات میں جتنے موجود رہیں گے زیروف وہ سب کے سب مر جائیں گے اور تیسرا سور جب پھوکا جائیں گا تو باسا اس میں مبوس ہوں گے یعنی زندہ ہو کر اٹھیں گے اور اللہ پاک کے سامنے جمع ہو جائیں گے اس طریقے سے تین سور پھکے جائیں گے تو جب یہ پہلا سور پھکا جائیں گا تو زمین ہلنے لگیں گی پہا ریزہ ریزہ ہو جائیں گے سورج چاند اپنی روشنی کھو دیں گے ستارے جھڑ کے گر جائیں گے اور ہر طرف افرا تفری پھیل جائیں گے اور زمین ایسے ہلیں گی جیسے کندیل ہوا کے تھپیڑوں سے ہلتی ہے جیسے کشتی سمندر کے طوفان میں ہلتی ہے ہر طرف ہلنا شروع ہو جائیں گے درارے پڑھنا شروع ہو جائیں گی شیطان زمین چھوڑ کے بھاگیں گے تو فرشتے ان کو مار کے واپس بھاگائیں گے اور لوگ سوچیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو یہ اس وقت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب زلزلہ آئیں گا قیامت کا یومہ ترونہ تزہلو کلو مرضیعتن امہ ارزات یومہ ترونہ تم اس دن دیکھوں گے تزہلو تم اس دن دیکھوں گے کہ چھوڑ دیں گی کلو مرضیعتن ہر ایک دودھ پلانے والی ماں امہ جو ارزات دودھ پلا رہی تھی وَتَزَعُو اور گر جائیں گا کلو ذاتی حمل ہر ایک حاملہ کا ہر ایک حاملہ کا حملہ ہے اس کا حمل وَتَرَن نَاس اور تم دیکھوں گے لوگوں کو سکرہ نشی کی حالت میں وَمَا ہم بھی سکرہ لیکن وہ نشی کی حالت میں نہیں ہوں گے وَلَكِنَّ عَزَابَ اللَّهِ شَدِدَ بلکہ وہ اللہ کے عذاب شدید عذاب سے ڈر کے جیسے ایسے دکھ رہے ہوں گے کہ وہ نشی میں ہیں تو اللہ پاک اس وقت کا نقشہ کھیچ رہا ہے کہ اس وقت کیا حالت ہوں گی کہ ایک دودھ پلانے والی ماں اگر اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی تو جیسے ہی یہ وقت صور فکا جائیں گا اتنی گھبرات ہوں گی کہ وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دیں گی اور اس کو یہ بھی پروانی ہوں گے کہ اس کا لختے جگر کہاں گیا کہ حمل والی عورتیں گھبرہات کے مارے ان کے حمل گر جائیں گے اور اس طرقے سے لگیں گے لوگ شدید ڈر کے مارے کہ وہ نشی میں ہیں جبکہ وہ نشی میں نہیں ہوں گے بلکہ عذاب اللہ کی وجہ سے وہ اس طرقے سے لگیں گے کہ وہ خمار میں ہیں وَمِنَنَّا سَ مَنْ يُجَادِلُو اور یہ جب آیتیں نازل ہوئی یہ جب دو آیتیں سورہ حچ کی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدوک سے غزوہ تبوک سے مدینے کی طرف جا رہے تھے اور جیسے یہ آیتیں نازل ہوئی آپ نے باوازِ بلان اس کو پڑھنا شروع کی تو سارے کے سارے صحابی آپ کے گرد جمع ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور بھی فرمائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ تم جانتے ہو کہ کونسے زلزلی کی بات ہو رہی ہے تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے تب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کا اس وقت کا زلزلہ ہوں گا جب آدم علیہ وسلم سے اللہ پاک کہیں گا کہ اے آدم اپنے اولادوں میں سے جہنم کا حصہ نکالو تو آدم علیہ وسلم پوچھیں گے اللہ پاک کتنا تو کہیں گے ہر نو سو نینینو جہنمی اور ایک جنتی تو صحابہ یہ سنتے ساتھ بڑے فکر میں آگئے ان کے چہرے مغیر ہو گئے تو اللہ اپنے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فکر مت کرو وہ نو سو نینینو یاجوج ماجوج ہوں گے اور وہ اس تعداد کو پورا کر لیں گے اور ان کے ساتھ شیطان کی ذریعت اور منافق اور جو اس سے پہلے مر چکے کفر کی حالت میں وہ اس کمی کو پورا کر لیں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ میری امتی جنت کا ایک چوتھائی حصہ ہوں گے تو یہ سنکا صحابہ بہت خوش ہوئے اور اللہ اکبر کا نارہ بلند کیا تو اب سسلہ محمد نے فرمایا کہ دیکھو تقوی اختیار کرو اور شکر پر جمع رہو اور امان پر جمع رہو میں امید کرتا ہوں کہ میرے امتی تمام جنتیوں کا ایک تہائی حصہ ہوں گے تو یہ سنکا صحابہ اور خوش ہوئے جوش میں اور زور سے اللہ اکبر کا نارہ بلند کیا تو اب سسلہ محمد نے تیسری مرتبہ دور آئے کہ میں امید کرتا ہوں کہ میرے امتی تمام جننیتی وقت نصب بنصب ہوں گے یعنی آدھا کو آدھا ہوں گے اور اس پہ صحابہ بہت خوش ہوئے اور راوی کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں سن سکا کہ آپسل صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دوتی ہائی بھی کہا یا نہیں کہا تو یہ حال ہوں گی کہ آپسل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت قیامت کے وقت تمام لوگ ننگے پیر ننگے بدن بینہ خطنہ کے اللہ کے سامنے جمع ہوں گے تو حضرت عشر عزی اللہ تعالیٰ انہا نے فرمایا کہ اللہ کے نبی تو ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے تو آپسل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا نفسہ نفسی کالم ہوں گا کہ کوئی کسی کی طرف دیکھیں گا کہ دیکھیں گا ہی نہیں اور نہ ہی کوئی ماں اپنے بیٹے کو پہچھانیں گے نہ ہی کوئی دوست اپنے دوست کو پہچھانیں گا ایسا تین جگہ ہوں گا کہ جب میزان قائم ہوں گا دوسری دفعہ جب آمال نامہ اڑ کے ہاتھوں میں آئیں گا کہ کوئی کسی کو ہوش میں نہیں رہیں گا جب تک اس کا میزان نہ قائم ہو جائے جب تک اس کا آمال نامہ اس کے ہاتھ میں نہ آئے سب اپنے اپنے میں لگے رہیں گے کوئی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گا وَمِنَنَّا سَ مَنْ يُجَادِلُو اور وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں فِي اللہِ اللہ کے بارے میں بغیر علم نا علمی میں بغیر علم کے وَيَتْتَبِعُو اور جو اتباع کرتے ہیں کلی شیطانی مرید تمام سرکش شیطانوں کی کتبہ علیہی ان پہ لکھا جا چکا اِنَّهُمْ کے وہ من تَوَاللَّهُ جو رفیق رکھتے ہیں اس کو فَأَنَّهُمْ تو بے شک وہ يُزِلُّهُ ان کو گمراہ کریں گا وَيَحْدِی اور ان کو دکھائیں گا الَعَزَابِ سَي دُوزَكِّرَا جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں اور جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں تو شیطان ان کو کیا دکھاتا ہے شیطان ان کو گمراہی کی راہ دکھاتا ہے اور ان کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے یہ آیت اس وقت نظر بن حریس کے اوپر نازل ہوئی تھی جس نے کہا تھا کہ تمہارا اللہ ہے کس چیز کا بنا ہوا کیا وہ سونے کا بنا ہے کیا وہ چاندی کا بنا ہے کیا وہ تامبے کا بنا ہے تو اس کے سوال سے ارش کاب گیا اور اس کے اوپر ایسے بجلی نازل ہوئی کہ اس کی کھوپڑی اسی وقت اڑ گئی اور ایک یہودی نے بھی ایسا سوال کیا تھا اسی وقت اس کو ایک بجلی نے آن پکڑا اور وہ وہی فوت ہو گیا اس وقت تو یہ آیت اس کے لئے نازل ہوئی تھی لیکن اب یہ تمام کے لئے ہے اگر تم شک میں ہوں مین الباسی باز دوبارہ مر کے اٹھائے جانے پر دوبارہ کی مبوسیت پر فَإِنَّا تُو بَيْشَ خَلَقْنَاكُمْ ہم نے تم کو بنایا من تراب مٹی سے سُمَّا مِن نُطْفَا پھر تم کو نُطْفَا میں ڈالا سُمَّا مِن الْقَتِن سُمَّا مِن مَزْغَا پھر تم کو الکا اور اس کے بعد مزغا بنایا کہ اللہ پاک نے انسان کی تخلیق کیسے کی آدم علیہ السلام کی تخلیق کس چیز سے ہوئی مٹی سے ہوئی کہ ہمارا جو سب سے پہلی جڑ ہے وہ مٹی سے پیدا کی گئی آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا اس کے بعد کی ضروریت کو نُطْفی کی شکل دی گئی ایک گندلے پانی کی شکل دی گئی اس نُطْفے کے بعد میں جو سیکنڈ سٹیج آئی فیٹس کی وہ تھی الکا یعنی کہ وہ الکا کی طرح ایک جمع ہوئے خون کی طرح ہو رہا اور اس کے بعد مزغتن یعنی وہ ایک بوٹی کی شکل ایک گوشتی کی شکل اس نے اختیار کیا مخلقتن وغیرو مخلقتن مخل اور اس کے بعد جب یہ سٹیج آتی ہے کہ چالیس دن تک رحم میں جو نُطْفہ ہوتا ہے وہ ایزیٹس پڑا رہتا ہے اور چالیس دن کے بعد ایک سرخی مائل خون کی اس میں لکیر آ جاتی ہے تو وہ الکا کی سٹیج ہوتی ہے اور اس کے بعد میں وہ ایک مضبوط گوشتی کی بوٹی کی طرح بنتا ہے یہ وقت چالیس دن پورے ہو چکے رہتے ہیں رحم میں فیٹس کے تو اس چالیس دن کے بعد میں ایک فرشتہ آتا ہے اور فرشتہ اس کے بارے میں اس میں روف ہکتا ہے چالیس دن کے بعد اور چار چیزیں اس کے بارے میں لکھ دی جاتی ہے اس کی عمر اس کا رزق اس کے عمل اور اس کا انجام یہ چار چیزیں اس کے نصب میں لکھ دی جاتی ہے اس کے بعد میں دو سٹیج ہوتی ہے مخلقتن اور غیر مخلقتن مخلقتن میں اور زیادہ ڈیولپمنٹ ہوتا ہے فیٹس کا اور اس کو شکل صورت حڈی ران سینہ بنتا ہے اور غیر مخلقت میں یہ سب چیزیں نہیں بنتی تو فرشتہ دوبارہ آکے پوچھتا ہے یا اللہ یہ مخلقت ہے یعنی یہ کنٹینیویشن میں رہنگا یا غیر مخلقت یعنی یہ یہیں ساکت ہو جائیں گا تو اللہ پاک جو فیصلہ فرماتے ہیں وہ ہوتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا پوچھتے ہیں فرشتے کہ یہ لڑکا ہوں گا یا لڑکی ہوں گی یا شکی ہوں گا یا سعید ہوں گا اور یہ لکھ کر چلے جاتے ہیں مخلقتہ وغیرن مخلقت لی نبینا لکم تاکہ یہ سب چیزیں تمہارے لئے بیان کر دے ونقر رو اور قرار کرتے ہیں تہراتے ہیں فیل ارہام ارہام میں ما نشاؤ جس کو ہم چاہتے ہیں ایک مقررہ مودت تک سمہ نخرجکم طفلن پھر ہم اس کو نکالتے ہیں ایک بچے کی صورت میں سمہ لی تبلغو پھر وہ پہنچ جاتا ہے اشدکم اپنی جوانی میں پھر اس نطفے کو قرار دیتے ہیں پورا شکل و صورت میں ڈھال کر ایک بچے کی طرح پیدا کرتے ہیں پھر وہ ایک اپنی جوانی پہ پہنچ جاتا ہے وَمِنْكُمْ مَئِيَ تَوَفْفَر تم میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے وَمِنْكُمْ مَئِي يُرِدُو تم میں سے کوئی پہنچتا ہے اِلَى اَرَزَلِلْ اُمُر اِلَى اَرَزَلِلْ اُمَر اُمُر تَقْ لِكَئِلَات کے نا یالموں وہ جانتا ہے مِنْبَادِ عِلْمِ شَيُّ کوئی بھی چیز کا علم اب یہ جو ہے اِلَى اَرَزَلِلْ اُمْر کیا ہے اِلَى اَرَزَلِلْ اُمْر کے بارے میں جب انسان اس عمر میں پہنچ جاتا ہے اتنی زیادہ عمر ہو جاتی ہے کہ وہ نسیان ہو جاتا ہے بھوننے لگتا ہے کمزوری آ جاتی ہے ضعیفت آ جاتی ہے اس عمر کو کہا جاتا ہے اِلَى اَرَزَلِلْ اُمْر اَرَزَلِلْ اَمْر کے اس عمر میں پہنچنے سے پنہ مانگی ہے کہ انسان اس حالت میں پہنچ جائے کہ وہ بھول جائے اپنی چیزوں کے ایک لئے دوسروں پر محتاج ہو جائے اور اس کے لئے اَرَزَلِلْ اَنی عَوْزَلِكَ مِنَ الْوَقْلِ وَعَوْزَلِكَ مِنَ الْجُبْنِ اَرَزَلِلْ اَنی عَوْزَلِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنِيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ اس کے پرناس کے لئے اَرَزَلِلْ اَرَزَلِلْ اَمْر کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ جب انسان جب وہ بالک ہو جاتا ہے جب کوئی بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور وہ نیک عامل کرتا ہے تو اس کے وہ نیک عامل اس کے ماں باپ کے نام آمال میں لکھے جاتے ہیں اور پھر جب وہ بلوگت کو پہنچ جاتا ہے تو کلم حساب اس کے لئے جاری ہو جاتا ہے اور دو فرشتے اس کے ساتھ ہمیشہ رہنے لگتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں اور جب وہ اسلام کی حالت میں جب وہ بندہ چالیس سال کے عمر میں پہنچتا ہے تو اللہ پاک اس کو تین بیماریوں سے حفاظت کر دیتے ہیں جنون جزام اور برز کی بیماری سے پھر جب وہ پچاس سال کے عمر میں پہنچتا ہے تو اللہ پاک اس کا حساب حلقہ کر دیتے ہیں جب وہ ساٹھ سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے طرف روجو ہونے کی توفیق عطا فرماتے ہیں جب وہ ستر سال کا ہوتا ہے تو سب آسمان والے اسے محبت کرنے لگتے ہیں جب وہ اسی سال کا ہوتا ہے تو اللہ اس کے حسنات لکھتے ہیں صرف اور اس کے صحیحات یعنی اس کی برائی ہیں اس کی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور جب وہ نبی سال کا ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کو شفاعت کے لیے چن لیتے ہیں کہ وہ شفاعت کرے دوسروں کی اور اس کے نام آمال میں جب وہ اس عمر میں پہنچ گیا کہ وہ کوئی عبادت نہ کر سکے کچھ کام نہ کر سکے تو بھی فرشتے اس کے نام آمال میں تمام وہ آمال جو وہ جوانی اور قوت کی حالت میں کرتا تھا وہ لکھتے ہی رہتے ہیں اور اس کا نام آمال بن نہیں ہوتا سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے سبحان اللہ وطرل اردہ اور تم دیکھوں گے زمین حامدتن کہ وہ خوشک تھی فَإِذَا فِرْ جَبْ أَنْزَلْنَا ہم نے نازل کیا اَلَيْحَالْمَا اس پہ پانی اَحْتَزَّتْ کہ وہ تر و تازہ ہو گئی فریش ہو گئی وَرَبَتْ وَأَمْبَتْتْ اور اس پر اُبھر آئی اُگائی اُگایا اس پہ اُگنا شروع ہو گئی مِنْ کُلِّ زوجن ہر ایک زوج بھیج رونک والی اور جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کیسے خوشک پڑی ہوتی ہے گرمیوں کے دنوں میں کہ بنجر دیکھتی ہے اور جیسے اللہ پاک اس پہ پانی کا ایک جھلہ برساتا ہے تو کیسا تر و تازہ سبزہ اُگاتا ہے ہم امید بھی نہیں کرتے تھے کہ بنجر زمین سے کچھ اُگیں گا لیکن پانی گرتے ساتھ کہ ایسے ہری بھری زمین ایک رونک کے ساتھ پورا اپنا سبزہ اُگیل دیتی ہے تو اللہ پاک یہاں پہ اسی کو دوبارہ مثال کے طور پر بیان کر رہا ہے